بڑا کشنو جی ماں میں زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل غجت ابن الحسان صلواتک علی و علی آبائی فی عادہ السارہ و فی کل سارہ ولیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردکا تورا و تمتعه فی ها طویلا اللہم اینی اسألك و توجہ و توجہ لنبیك نبی الرحمن محمد سلواللہ و علی محمد و آل محمد یا بل قاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمن یا سیدنا و مولانا اینا توجہنا و استشبعنا و توسلنا بك الى اللہ و قدمناك بین یدائی حاجاتنا یا و جیبا حند اللہ اشبع لنا حند اللہ یا بل حسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابي طالب یا حجت اللہ اعلا خلقه یا سیدنا و مولانا اینا توجہنا و استشبعنا و توسلنا بك الى اللہ و قدمناك بین یدائی حاجاتنا یا و جیبا حند اللہ اشبع لنا حند اللہ بی بی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ روایات موجود ہیں کہ کبھی اگر سلمان فارسی نے حضور کو غزبناک بھی دیکھا تو انہوں نے بی بی فاطمہ کا ذکر کر دیا حضور کے سامنے تو حضور مسکرانے لگے یہ روایات حضرت بلال کے لئے ہیں حضرت سلمان کے لئے ہیں بڑا عظیم مقام ہے اس بی بی کا کہ جس کی چادر کو تھام کر ان کے محب جنت میں جائیں گے یہ حدیث میں جملہ موجود ہے کہ بی بی ایک چادر کو پھیلا دیں گی عرصے قیامت میں اور کہا جائے گا کہ تعلقو بے اہدا بے مرت فاطمہ اے محبانِ زہرہ تم چادر کے دامن کو جہاں جہاں سے تھام سکتے ہو اللہ ہوا کبر اسی لئے مولا علیہ علیہ السلام کیوں اول مظلوم عالم ہے مولا علیہ کی زیارت میں اسلام علیہ کے اول مظلوم ہیں ایک کائنات کے سب سے بڑے مظلوم آپ پر سلام ہو بظاہر تو سب سے بڑے مظلوم امامِ حسین ہے تو کیوں مولا علیہ کو اس زیارت میں اس لقب سے تعبیر کیا گیا اس کی وجہ جانتے ہیں کہ امامِ حسین پر تمام مسائب آئیں لیکن ان کے سامنے ان کی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا امامِ حسین پر تیر و تلوار ضرور چلے لیکن کسی نے امام حسین کے سامنے ان کے گھر کی مستورات پر ہاتھ نہیں اٹھایا یہ فقط علی ابن ابی تاجب کے مسائب ہیں آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سماں جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جناح سہن میں رکھا تھا تابوت علی تھے گریاں رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو امام مامتہ تڑبی تو دستور کون ٹوٹ گئے سن کے بچوں کی صدا بند کمر ٹوٹ اس ماں نے اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا آہ میرے لال حسین تو ملائکہ نازل ہوئے امیر المومن کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کر کہ ملائکہ نازل ہوئے اور آ کر انہیں کہا کہ علی آپ حسین کو ماں سے جدا کر دیں اس لیے کہ آسمانوں پر شدید کو حرام بپا ہے سلام ان پر جو پہنچ گئے جو مدینہ سے کربلا کا سفر جانتے ہیں یہ اہل عبیت کے مسائب ہیں یہاں جو مثال ملے گی وقت حسین کے خانوادے میں ملے گی حسین ماں سے لپٹے ہوئے تھے تو علی نے بڑے احترام سے جدا کیا لیکن جب سکینہ حسین سے لپٹی ہوئی تو شبر نے تمہچے مار کے جدا کیا کربلا کی چھوٹی زہرہ چار سال کی بطول پر اتنے تمہچے مارے گئے آئیے بی بیم پاک کو مسیلہ قرار دیں بہت سارے سادات یہاں تشویر فرمائیں جو اولاد زہرہ میں سے دیکھو ماں کے مسائب چودہ سو سال بعد بھی سنا جائے تو تازہ رہتے ہیں بچے کے دل پر آؤ سیدوں سب چلیں سارے مومنین سے جہاں جہاں تک سن رہے ہیں سب بیمی فاطمت و زہرہ کو بکاریں جو آپ کی حاجتیں یقیناً اللہ پوری فرمائے گا سیدہ کے توصل سے یا فاطمت الزمراء یا بنت محمد یا قررت عین الرسول اس کا ترجمہ ہے اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈا قررت عین الرسول یعنی جسے دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتے تھی یا رسول اللہ آپ نے اس وقت کیسے دیکھا ہوگا جب بیٹی درو دیوار کے دروی آنکھیں یا قررت عین الرسول یا سیدتنا و مولا یا زہرہ اللہ جانے کیوں تبکتا جنت البقی کی ٹوٹی ہوئے قبر آنکھیں اندھیرہ جانس پاتمہ زہرہ کی قبر پر کوئی چراغ نہیں ہے یا سیدتنا و مولاتنا انہا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکی لاللہ وقدمناك بین یدائی آجادنا یا وجیتان عیند اللہ اشفعی لنا عیند اللہ حسن مسمون کا زگر جن کے قلے جے گھڑڑے کھڑ گئے تھے یا آبا محمدین یا عسن ابن علی ایوہا المجتبہ یا ابن رسول اللہ یا وجیتان اللہ اعلا خلقے یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکی لاللہ و قدمناك بین یدائی آجادنا یا وجیتان عیند اللہ اشفع لنا عیند اللہ میں نے بعض اہل ممبر سے پڑھنے والوں سے سنائیں کہ جب زہرا رخصت ہو رہی تھی تو انہوں نے امام حسین کے بارے میں وسیعت کی تھی مولا علی سے کہا تھا یا ابن حسن میرے اس بچے کو پیاس بہت لگتی ہے اس کا آئے تین دن کے پیاسے حسین آپ پر سلام یہاں جو زیارت ناہیاں کبھی یہاں اس جملہ لکھا ہوا ہے اسلام علی شفا ادھا بلاد یعنی خوش خوٹوں پر سلام جو پیاس سے خوش ہو گئے تھے یا اللہ بس جب میں نے بھی ذکر کیا کہ امام حسین لپٹے تھے ماں سے تو جدا کیا مولا علی علی علیہ السلام نے تو ذرا سوچیے گا اس وقت امام حسین فرما رہے تھے وا غربتہ وا غربتہ یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ امام حسین غریب ہو گیا حسین غریب ہو گیا تو بی بی زہرہ امام حسین سے غربت کا نام نہیں سن سکتی تھی تو بس کیا کیجئے گا اس وقت جب کربلا میں بھی امام حسین کہتے تھے وا غربتہ وا غربتہ وہ اس وقت فرماتے تھے جب ایک طرف علی اکبر کے لاشے کو رکھا ایک طرف قاسر کے لاشے کو رکھا عزیزو یہ بڑی دردناگ روایت ہے کہ جو مختل کی کتابوں میں موجود ہے یعنی ایک طرف اپنا بیٹا تھا ایک طرف بھائی کا بیٹا تھا درمیان میں میرے مولا لیٹ گئے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا اور فرماتے تھے الہی اے میرے پروردگار وا غربتہ حسین غریب ہو گیا یو اللہ سنے امام عبداللہ حسین علیہ السلام کی مارگاہ میں آنکھیں نمیں احادیث کا مفہوم ہے جہاں جس مقام پر امام حسین کا ذکر مسائب کی صورت میں کیا جائے فائنہ قبط الحسین وہ حسین کے حرب کا درجہ رکھتا ہے کویا اس وعدہ بھارا بے امام حسین کے جیسے مقام پر بروردگار کربلا تو آزاروں کلومیٹر دور ہے مادوں نہ پہنچ سکے لیکن جس مقام کو ہم یہاں پر شبیع کربلا کربلا جیسا بنا سکتے ہیں جاہو حسین کا ذکر و فرشی اذا موجود ہو جاہو غازی کا علم سامنے لگا وہ وہ آئی میں مام حسین کے نام سے دوسل کرتے ہیں یا باب عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہین ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقے یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا مکہ لاللہ وقدمناك بين يدائی حاجاتنا یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ چوتھے مام سے ایک درس لیتے ہو جائیے گا امام نے فرمایا کہ اگر اسلام میں امانتداری کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی میرے بابا میرے بابا کا قاتل وہ تلوار جس نے جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا شہید کیا ہے اگر وہ بھی میرے پاس بطور امانت رکھوائے گا تو میں اس کی امانت کو واپس کروں گا یعنی اگر کسی نے آپ تک کوئی امانت رکھوائیے کسی نے کسی کا کوئی قرض لیا ہے وعدہ نہ کرے کوئی امام حسین نے امام سجاد نے اس سے تشبیح دی کہ اگر کوئی میرے بابا کا قاتل بھی آ کر وہ تلوار بھی رکھوائے تب بھی میں امانت کی رعایت کروں گا سبحان اللہ یہ درس لیتے میں جائیے گا بیمار کربلا امام سیل ساجدین سے یا برحسان یا علی ابن الہسین یا زین العابدین ایوہ السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجة اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکہ الى اللہ وقدمناك بين يدائی حاجاتنا سبھلکی یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا باج عفر یا محمد ابن علی ایوہ الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجة اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکہ الى اللہ وقدمناك بين يدائی حاجاتنا یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے چاہنے والوں کو چاہے کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں یا اللہ تو آپ اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے احتمام کر کے جائیں امام نے کہا چاہے کوڑے مارے جائیں میرے چاہنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں کہ کوڑے تک بھی مارے جائیں لیکن وہ دین کا علم حاصل کریں سبحان اللہ یا با عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایوہ الصادق و یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقه یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکا الاللہ و قدمناک بین یدائی حاجاتنا یا وجیرین انہا اللہ اشفع لنا انہا اللہ میرا وہ مولا جیزے بے گناہ چودہ سال تقید میں رکھا گیا ہے یا ابا ابراہیم یا موسف بن جعفر ایوہ القادم و یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقه یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکا الاللہ و قدمناک بین یدائی حاجاتنا یا وجیرین انہا اللہ اشفع لنا انہا اللہ یا بل حسن یا علیہ بن موسیٰ ایوہا رضایہ بن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقه یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکا الاللہ و قدمناک بین یدائی حاجاتنا سارے مصافروں کی سلام دی کے لیے یا وجیغین انہا اللہ اشفع لنا انہا اللہ امام محمد تخیر الجواد علیہ السلام کے لیے بزرگ علماء کا کلام ہے رس اولاد گھر کے لیے ازدواج کے کسی بھی معاملے کے لیے آپ دعا مانگیں امام محمد تخیر الجواد علیہ السلام سے اور میں ایک جملہ امام محمد تخیر الجواد علیہ السلام کے مسائب بہت کم پڑے جاتے ہیں لیکن اس میں ایک جملہ ہے جو بڑا دردناک ہے وہ یہ ہے کہ جب امام کو زہر دیا گیا ایک تو یہ کہ امام ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مچھلی پانی سے نکال دی جائے اس قیفیت میں اٹھائیس سال کا سندھ تھا فقط میرے مولا کا اٹھائیس سال میں مولا دنیا سے رخصت ہو گئے سب سے کم سندھرین امام ہے غور فرمائیے گا ام فضل مامون کی بیٹی نے امام کو زہر دیا ہے اور امام جب تڑپ رہے تھے نا تو امام الاتش کہتے تھے تو باہر آواز نہ آ جائے امام کے تڑپنے کی اس نے کچھ گانے بجانے والیوں کو بلایا تھا جو گھر امام کے حجرے کے باہر تالیاں پیٹ کر ہل ہلا کر کر وہ گانے بجا رہی تھی گانے گاہ رہی تھی تالیاں پیٹ رہی تھی اور اندر حجرے کے زہرہ کا لال جان دے رہا تھا شہید ہو رہے تھے امام بس دیکھیں ہر آپ کو مسائب کے مثال کربلا میں مل جائے گی جب نقاریں بج رہے تھے نا اور ایک بہن دیکھ رہی تھی کہ بھائی کی لاج پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں ہائے 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 تو امام محمد تقیل جواد علیہ السلام کی شہادت ان تالی بجانے والیوں ان گانے گانے والیوں کے درمیان امام محمد تقیل علیہ السلام کی بڑی دردناک شہادت ہے لیکن پھر امام علی النقی آئے بے اجاز ہی صحیح وہ آئے تشریف لائے اور انہوں نے غسلوں کفن دیا بس یہ فرق ہے کربلا میں ایک بیٹا تو تھا لیکن ہاتھوں میں ہتگڑیاں تھیں پہروں میں بیڑیاں تھیں چلے امام محمد تقیل علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی کوئی دنیا بھی حاجت ہے اپنی اولاد کے بارے میں اپنے گھر کے بارے میں رسک کے بارے میں ضرور مانگیں اجدواج کے بارے میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی پوری فرمائے گا امام کا لقب ہی جواد ہے امام سخی نہیں ہے بلکہ جواد ہے سخی وہ ہوتا ہے کہ جو استحقاق دیکھ کر عطا کرتا ہے جواد وہ ہوتا ہے جو بغیر حق پہ بھی عطا کر دیتا ہے اے پروردگار میرے نام آیا مال میں کوئی عمل اس خابل نہیں ہے کہ میں حق دار بن سکو لیکن میں امام جواد کا وسیلہ لے کر آیا ہوں یا ابا جعفرین یا محمد ابن علی ایوہ التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقے یا سیدنا و مولانا اینا توجرنا واستشفعنا و توسلنا بکہ الى اللہ و قدمناك بين يدن عجادنا یا وجیہاں عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ملحسن یا علیہ ابن محمد ایوہ الهاد النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقے یا سیدنا و مولانا اینا توجرنا واستشفعنا و توسلنا بکہ الى اللہ و قدمناك بين يدن عجادنا یا وجیہاں عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ الذکی والعسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقے یا سیدنا و مولانا اینا توجرنا واستشفعنا و توسلنا بکہ الى اللہ و قدمناك بين يدن عجادنا یا وجیہاں عند اللہ اشفع لنا عند اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینے سے پہلے میں زیارت ناہیہ کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے دستوں پاس ساکن کر لیے اے حسین امام حسین کے لئے امام زمانہ پرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کچھ مومنین کو کہ مستقل دعا میں چاہے مسائب ہو رہے ہیں نہ ہو رہے ہیں ان کی آنگوں سے آس ہو جا رہی ہیں تو یہ ایک لمحہ ہوتا ہے رکتت کا خوبولیت کا جہاں معنویت ہوتی ہے جہاں خاص کچھ نیک متقی لوگوں کے عمال ہوتے ہیں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس مقام پر اس مقام کا اثر ہوتا ہے والدین کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے پاک دل کا اثر ہوتا ہے جس پر فقط امام حسین کا نام لینا کافی ہوتا ہے رونے کے لئے امام حسین نے خود فرمایا ہے فرمایا ہے کہ کسی مومن کے سامنے میرا ذکر نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کی آنکوں سے آسو بھائیں گے ضرور نہیں کہ کوئی لمبے مسائف پڑے جائے تو آسو بھائیں فقط نام امام حسین کا اپی ہوتا ہے اس لئے کہ فرمایا قتیل العبرات میں کشتے گریہ ہوں یعنی مجھے رولا رولا کر شہید کیا گیا ہے امام حسین کبھی اکبر پر رہے کبھی قاسم پر رہے کبھی ابل فوط العباس پر رہے رخصت کے وقت بی بی زینب سلام علیہ کی بے ردائی پر رہے اس وقت حضرت سکینہ کی یتیمی پر رہے امام حسین کشتے گریہ ہیں تو امام زمانہ فرماتے ہیں بس یہ ایک جملہ کتنا دردناک ہے کہ شمر آپ کے سینے پر بیٹھا تھا اور آپ نے اپنے دستوں پاس ساکن کر لی میں پوچھوں گا اے ابا عبداللہ جسے زبح کیا جا رہا ہو جسے زبح کیا جا رہا ہو وہ تو تڑپتا ہے وہ تو مزید تڑپتا ہے آپ نے اپنے دستوں پاس روک لی تھے ساکن کر لی تھے اور جب نے حسین جواب نے میں جانتا ہوں نزدیک میں میری امام فاطمہ زہرہ کھڑی اگر حسین تڑپے گا تو حسین کی ماں کو تک لی آپ نے فرمایا امام حسین نے دستوں پاس ساکن کر لی تھے ان کی ساسیں رکنے لگی تھی اور وہ نیم کھلیوی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے یہ سب زیارت نائیاں کے جملے یعنی اس وقت اختتام پر حسین سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے حسین پہ خنجر چل رہا تھا اللہ اکبر اے امام زمانہ آپ کی ولادت کا مہینہ بھی اب ختم ہونے والا ہے شابان بھی گزر گیا اللہ جانے اللہ جانے ہمارا نام بخشے جانے والوں میں لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا ہے ہمارے گناہ ماغ ہوئے یا نہیں ہوئے اے فروردگار نہیں معلوم تو ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہمارے آمال اس خابل ہے یا نہیں کدھری بارگاہ میں پیش ہو زگے لیکن تجھے آخری دعا توصل جو شابان کی اس سال کی شابان کی شب کی ہے تجھے امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ ہے اگر تُو نے اب تک ہمارا نام بخشے جانے والوں میں نہیں لکھا ہے تو ہمارا نام معاف کیے جانے والوں میں شامل فرما ہمارے گناہوں کی مفرد فرما والدین کے گناہوں کی مفرد فرما جو مرہومین ہے انہیں قبر میں راحت اور سکون اتا فرما انہیں مولا علی علیہ السلام کا نور وا اس کی زیارت نصیب فرما ہماری موت کی منزل کو آسان فرما اللہ جانے موت کب کسے کس لمحے کو آ جائے جب ہم دنیا سے جا رہے ہو حسین سامنے ہو حسین کہیں پلٹ کر یہ میرا آزادات تھا یہ مجھ پر رونے والا تھا یہ مجھ پر خلوص سے گریہ کرنے والا تھا اے پروردگاہ جو جو ہمارے دل میں ہاں جاتے ہیں بتا بس علیہ امام زمانہ علیہ السلام قبول فرما اور جس جس نے جو جو التماسے دعا کا ہے جو آن لائن دیکھنے والے مومنین ہیں وہ جو جو اپنی دعائیں دل میں رکھتے ہیں ان سب کو شامل کرتے ہوئے اپنے اپنے مقام سے کڑے ہو جائیں اور طبلہ روح ہو جائیں امام زمانہ علیہ السلام کا نام لے کر بکاریے گا سب مل کر یا وسیعہ الحسان والخلفاء الحجان ایوہا القائمون منتذر المهدی یا من رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقه یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا ومستشفعنا وتوسلنا بکہ الى اللہ وقدمناکہ بين يدائی عجاتنا یا مجیبین عند اللہ عجات طلب کیلے یا حلی یا حلی یا حلی یا حلی یا حلی طلبت جایی زیارت السلام علیکہ یا بعبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاتمہ الزہرائی سیدہ النساء العالمین وعلا خیقہ بالفضل العباس وعلا اختکادین بالکبرہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا ابن مولا یا غریب الغربہ یا انیس النفوس ایوہ المدفون بارض توس ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العسر والدمان یا شریک القرآن یا امام الانس والجان سیدہ عجل اللہ تعالی فرجاک وسہل اللہ تعالی مخرجک وذهورک ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ